اس سے پہلے کہ میں اس بات پہ کمنٹس کروں یہ ایک انتہائی حساس معاملہ ہے اور یہ پاکستان کے حساس ترین ادارے اور محترم ترین ادارے جو ہماری عدلیہ ہے اس کے درمیان یہ معاملہ ہے لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ حکومت نے اس معاملے کو جس طرح ہینڈل بلکہ مس ہینڈل کیا ہے وہ ان کی ناہلیوں کی داستان میں سر فرست ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ یہ تو اسسسٹنٹ کمیشنر کی اپوائٹمنٹ کے بھی آرڈر اس طرح نہیں ہوتے جیسے آپ نے چیف آرمی سٹاف کے آرڈرز کیے ہیں تو بہرحال وہ ایک الہدہ ایک سلسلہ ہے آپ دیکھیں حکومت ان ناہلوں کو جنہوں نے یہ ناہلی کی ہے اور حکومت کو شرمدگی کا سامنا کرنا پڑا ہے سپریم کورٹ میں ان کے خلاف کیا کاروائی کرتی ہے جہاں تک اپوزیشن کی جماعتوں کا تعلق ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس دوران انہوں نے انتہائی دارشمندی سے اس معاملے پہ کسی قسم کے بھی نیگٹیو کمنٹس دینے سے گریز کیا ہے اب یہ معاملہ چونکہ اسمبلی میں آگیا ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ سے اس کے کام چلے گا یا آئینی ترمیم کرنی پڑے گی اور اگر آئینی ترمیم کرنی پڑتی ہے یا ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے ہی اس کام چلایا جاتا ہے تو اس کے لیے مجھے یقین ہے کہ اپوزیشن ہر وہ قدم اٹھائے گی جو قوم اور ملک کے مفاد میں ہوگا اور ملک کی سیکیورٹی کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے بہتر فیصلے کرے گی لیکن حکومت کے اس سلسلے میں شرمندگی آئی ہے وہ ایک میں سمجھتا ہوں یادگار ہے